اگر تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا عجر مانگتے ہو یا نہیں یاد رکھنا یاد رکھنا اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا اگر کوئی شہر تمہیں عذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو اسے بتاؤ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی یہ خبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنیں گا یہ خبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ضرور ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تاخیر تمہاری منپسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی کبھی سوچا ہے اگر اللہ دعا خبول نہ کرنا ہوتا تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا اگر خبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہیں کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے گا اور وہ تمہاری منپسند چیز موجزے کی ذریعے تم تک لے آئے گا اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ خبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آ جانا بے وجہ تو نہیں اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹکے رہ جانا بے وجہ تو نہیں اگر اس نے تمہاری منپسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اللہ دیکھتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیئے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لئے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں ملا اور پھر جب آپ اس کے دیئے پر شکر کر لیتے ہو تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لئے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو اور کب سے دعائیں کر رہے ہو تحاجد عشق ہے تحاجد عشق ہے تحاجد سکون ہے تحاجد خبولیت کی راہ ہے تحاجد موجزوں کی راہ ہے تحاجد طرف سے عشق کا ثبوت ہے تحاجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی خبولیت کے لئے ہے اگر تو کوئی دعات میں تحاجد تک لے گئی ہے تو جان لو تو جان لو کہ تمہاری دعا خبول ہو چکی ہے تحاجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لئے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر ہی دیتا ہے دعا کے لئے ہاتھ اڑتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخد آ جانا خبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہیں وہ کہہ چکا ہے وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تب ہی وہ تمہیں یہاں تک لائے ہیں اور اللہ تب تم تک موجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو اس پہ یقین کے ساتھ اللہ کے لئے تو کچھ بھی کچھ بھی ناممکن نہیں تو دعا مانگتے رہو تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی کیونکہ تمہارا اور زکریہ کا اللہ ایک ہے جس نے زکریہ کو اولاد دی عمر کے آخر حصے میں وہ تمہارے لئے بھی تو موجزہ کرے گا تمہارے لاکھ آنسوں کے بعد بھی کوئی نہ مانے اور تمہارے ایک خطرے سے ہی مان جائے تو کیا کروگے تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بین کچھ کہے وہ سمجھ جاتا ہے دعایں تو موجزوں کا دوسرا نام ہے اور موجزے کب عام ہوا کرتے ہیں موجزے تو اگدم سے رونما ہوتے ہیں تمہاری دعائیں بھی اگدم سے کن فیکن کی دہلیس پار کر ہی جاتی ہیں تمہارا اللہ تو تمہاری دعا میں اٹھے ہاتھ نیچے کرنے تک اسے تمہارے سامنے لانے پر خادر ہے وہ تمہیں اپنے غریب رکھنا چاہتا ہے اسی لئے وہ دیری کر رہا ہے تمہارا اللہ تو تمہاری آنکھ کھلنے تک تمہاری دعا خبول کرنے پر خادر ہے مگر اس سے پسند ہے مگر اس سے پسند ہے تمہارا تڑپ کے مانگنا اپنے اللہ سے وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے آسانی سے ملنے والی چیز کی خدر نہیں رہتی وہ تمہاری مانگی گئی دعا کی خدر بڑھا رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کس وقت کس کو کیا دینا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں تمہاری چاہ مل جانے پر اس کا در چھوڑ دو گے تم جب تم اس کے در کے ہو جاؤ گے تو وہ تم پر اپنی ساری مسلحتیں کھول دے گا وہ تم سے دھوری نہیں چاہتا وہ تم سے دھوری نہیں چاہتا تمہاری دعا تو اس کے یہاں سنی جا چکی ہے پھر وہ وقت بھی آئے گا پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر یہ ساری مسلحتوں کی حقیقتیں کھول جائیں گی جب ہر چیز ہر امتحان ہر آزمائش کی سمجھ تمہیں آنے لگے گی جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہ کی تھی جس کی طرپ سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا جب تمہارے ہر اس آنسو کا صلح دگنا کر کے دے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہت کے پیچھے چھپا لیے تھے ابھی نہ سہی ابھی نہ سہی مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ کونسی چیز کیوں دھور کی گئی تھی اور کونسی چیز کیوں عطا کی گئی تھی تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے اور جب صحیح وقت آئے گا اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں ساری جوابات بتائے گا اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو دعا کی خبولیت کے لیے کوئی شرط تو نہیں ہوتی اور اللہ تو ساری دعائیں ہی سنتا ہے ساری التجائیں ہی سنتا ہے پھر چاہے وہ التجا آپ نے مسکراہ کر مانگی ہو یا رو کر پھر چاہے وہ چیز آپ نے تڑپ سے مانگی ہو یا سبر سے سوتے ہوئے دعا کی ہو یا ہوش کی عالم میں دن کی اجالوں میں کی ہو یا رات کی تاریخ بھرے عالم میں وہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے اللہ تو وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی موز سے بیان ہی نہیں کی جن کو آپ نے کبھی لفظوں میں اتارا ہی نہیں جس کا علم آپ کو خود بھی نہیں ہوتا آنسو دو طرح کی ہوتے ہیں آنسو دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ جو رو کر بہائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو مسکراہ کر بہائے جاتے ہیں اور اللہ کو اپنا وہ بندہ بھی عزیز ہے جو روتا نہیں اور وہ بھی عزیز ہے جو آنسوں کے در یہ بہا دیتا ہے اسے اپنے ہر بندے سے بے انتہا محبت ہے اتنی محبت جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی اور نہ کبھی آپ اس کا گمان کر سکتے ہو تمہاری تحاجد کی دعائیں ہی تمہارے لئے موجزوں کی راستے بنائیں گی اور پھر تم خود دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے اور سچ تو یہی ہے اور سچ تو یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لئے تم کوشش کرتے ہو اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو کیونکہ اللہ اس جولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں بس مسئلہ یہ ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار نہیں کرتے اور تھک جاتے ہو پھر خودی سے گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں خبول نہیں ہوتی یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا حالانکہ وہ ربط اپنے کاموں میں دیر ہونے ہی نہیں دیتا جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جتنے مت دینا ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں مشکل ہو جائیں تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی خادر ہے دعا کی توفیق یہ قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا تمہارا نصیب بھی نہیں معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے پھر وقت تاہجت آنکھیں بھلے ہی سو جائیں پر دل نہیں سو تا کوئی تو بات ہے جو چھپی ہوئی ہے ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدوں میں گر گر کے زار زار نہیں روتا نصیب کے بچھڑے اکثر مل ہی جاتے ہیں مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹتے انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے زندگی کا ہر راستہ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے پھر وہ اپنی عبادتوں کو تذبیر کے دانوں میں نہیں پر ہوتا اس کی رضا مندی کے سامنے نصیب ببس ہو جاتا ہے وہ تو بس کن کہتا ہے وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا تمہاری خدا سے یہ دھوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے تم بھول جاتے ہو تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا خبولیت کا انداز مختلف ہے اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا منپسند رخ کھول دیتا ہے وہ ماف کر دیتا ہے وہ تھام لیتا ہے وہ عرش تک پہنچنے والی ہر دعا کو واپس نہیں موڑتا اگر آپ کا آج کا دن برا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سائی زندگی ہی بری رہے گی اگر آپ آج نہ کام ہو گئے ہو تو آپ کبھی کامیاب بھی ہوئے تھے اور مستقبل میں بھی کامیاب ہوں گے شیطانی وسوسوں سے خود کو ازاد کر دیں خود کو یوں بے وجہ پریشان نہ کریں مشکلیں وقتی ہیں بس رب پر بھروسہ رکھیں کیونکہ معجزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں ہم کسی کو کوئی چیز تب ہی دے سکتے ہیں جب وہ ہمارے پاس ہو اگر کوئی چیز ہمارے اپنے پاس ہی نہیں تو کسی کو کیا دیں گے اسی طرح اگر آپ کے دل میں اپنے لئے اپنی عزت کے لئے ہی محبت نہیں تو آپ کسی دوسرے کو محبت دے بھی نہیں سکتے اگر آپ اپنی پرواہ نہیں کرتے تو یہ آپ کی سادگی نہیں بے وخوفی ہے ہمارا سکون اللہ کے بعد ہمارے اپنے اندر ہے کوئی دوسرا ہمیں پر سکون نہیں کر سکتا تو اگر آپ کسی کو محبت دینا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو محبت دیں کسی اور کو عزت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی ذات کو عزت دیں اپنی زندگی اور اپنی آپ کی خدر کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکریمو جس کا مطلب ہے بلا حساب دینے والا وہ گن گن کر کچھ نہیں دیتا اس کی رحمت کے خزانیں اتنے وسیع ہیں کہ وہ سب کو بے شمار دیتا ہے یہ اس کی صفت ہے یہ اس کی صفت ہے اور وہ ہم سب کا رب ہے وہ ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو مانتے بھی نہیں تو تم جو اس کی بارگاہ میں روز دعائیں کر رہے ہو وہ تمہیں کیوں نہیں نوازے گا وہ تمہیں بھی تمہارے حصے کی خوشیاں تمہاری سونس سے بھی زیادہ دے گا وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی سبر کرو سبر کرو جلد تم اس کی عجر دیکھو گے کبھی تم بہت یقین سے کہتے ہو کہ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا اور کبھی ایسے مایوس ہو جاتے ہو جیسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں گی ایسا کیوں ایسا کیوں کیونکہ میں انسان ہوں اور مایوسی انسانی فطرت ہے ہم سب مایوس ہوتے ہیں اداس ہوتے ہیں مگر اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیں میری مایوسی کے لمحوں میں بھی کہیں نہ کہیں میری امید باقی ہوتی ہے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ میں بے سبری ہوں مگر وہ رب بہت مہربان ہے اور میری ہر دعا کو مکمل ضرور کرے گا